ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی لیجنڈ آف مولا جڈ کے رائٹر ناصر عدیب صاحب جو اوریجنل مولا جڈ تھی 1979 میں جو ریلیز ہوئی تھی اس کے رائٹر بھی ناصر عدیب صاحب ہی ہے اچھے ایک چیز بتائیں جو 79 کی فلم تھی اس میں سلطان رائی صاحب نے مولا جڈ اور نوری نت کا کردار مصطفی قریشی صاحب نے ادا کیا ان کے جانے کے بعد جو لگیسی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ شان لے کر چلا پنجابی فلم انڈرسی کی یہ فلم جو آپ نے لکھی اس میں یہ نہیں آپ نے کہا کہ اداکار شان شاہد کو لیا جانا چاہیے مولا جڈ کے کردار کے لیے نہیں بات یہ ہے کہ جو میرے ڈائریکٹر کا وین تھا وہ وین میں میرے حساب سے شان کو ہونی نہیں چاہیے تھا کیونکہ اگر شان ہوتا تو مسفٹ ہوتا مولا جڈ کے لیے مسفٹ ہوتا اس کی ایک وجہ ہے کہ جو وہ دنیا کریئٹ ہوئی ہے جو ایک سٹائل اس کا اور اس کا جو دور ہے جو اس کا گٹھاپ ہے جو اس کا سٹائل ہے اس میں شان مسفٹ تھا اور اس کے لیے فٹ آپ نے فواد خان کو ہی سمجھا کہ وہ فٹ ہے اس کردار کے لیے جی بالکل اور یہ جو فیصلہ تھا یہ میرے ڈائریکٹر کا تھا میرا نہیں تھا میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ اگر آپ نے لینا ہے تو میں یہی سمجھا تھا کہ شاید یہاں سے پنجابی تو اس وقت بولا تھا کہ آپ شان کو لے لیں اس کے مولا جڈ کے رول میں تو اس نے کہا نہیں نا صرف جو میں فلم بنانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے مجھے شان سوک نہیں کرتا وہ پھر جس وقت ہم نے کہانی بنائی تو واقعی وہ پتہ چلا کہ اس میں شان کو نہیں ہونا چاہیے اچھا وہ جو ایک چیز ہی کے لگیسی لے کر چلنے والی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو فلم دی لیجن او مولا جڈ ریلیز ہوگی کہا جاتا ہے کہ سلطان رائی کی لگیسی لے کر چلے شان شاید صاحب وہ دوہزار بائیس تیرہ اکتوبر کے بعد وہ بات ختم ہو جائے گی جی میرے حساب سے تو خیر وہ پانچ سال ہو گیا ہوں اس وقت سے ہی ختم ہے کہ اس چیز کو لے کر یہ نہیں چل سکے اگر چل سکے ہوتے تو پاکستان فلم انیسی کا یہ حال نہ ہوتا وہ نہیں چل سکے اور اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف شان کا فارٹ ہے اس میں پروڈوسر اور ڈائریکٹر کا بھی فارٹ ہے تو یہاں تک اس فلم کا تعلق ہے یہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس لیجن سی کو لوگ آگے چلائیں گے لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پنجابی فلم کو تو اردو فلم کے مقابلے میں ممیشہ دو نمبر کی فلم سمجھا جاتا ہے یا سیکنڈ ڈرجے کی فلم سمجھا جاتا ہے اس فلم کے ریلیز کے بعد جو پنجابی فلم ہے اور پنجابی ٹکنیشن جو ہے جو پنجابی آرٹسٹ ہے وہ ایک نمبر تصور ہوگا یہ سوال میں نے آپ سے کرنا تھا سر جب پنجابی فلم